ناظرین اس وقت ہم رفان شاہد صاحب کے پاس میں جنتے ہیں جو ایکس کانسلر ایجیسی 15 کی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا خیال میں عمران خان صاحب کو بہت اچھا خیادرہ ہوگا یہ جو دانے ہونے کھولی گیا تو اس کے ساتھ ساتھ کرونا وارس کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ جیسے دانے کھولی ہیں دین چار دن پہلے کرونا کے مریضوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جاہر اس کا بات ہے یہ لاغ ڈاؤن کھولنا بہت ضروری تھا کیونکہ عوام بہت پریشان تھی خاص طور پر ہمارا مزدور تب کا دیپر تب کا بہت زیادہ سفر کرنا تھا دیاری دعا تب کا حکومت تمام لوگوں کو کمپٹس وہ تو نہیں کر سکتی لیکن عمران خان صاحب نے یہ اساس تو ہوگا ہم جتے ہوشش کی ہے عوام کے اندر وہ یہ اساس جاگر کرنے کی کہ ان کو کمپلسیٹ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے لاغ ڈاؤن کا فیصلہ بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کو خود احتیاط کرنے چاہیے سوشل ڈسٹینسن کا خیال کرنے چاہیے ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال ضرور کرنا چاہیے اب یہ کہیں کہ مران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو اس سے بھی سخت سے سخت لاغ ڈاؤن کیا جائے گا تو آپ اس سے متفق ہیں زائر اسی بات ہے اگر بیماری بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپسن نہیں بچھا اس کے علاوہ وہ اسی لیے لوگوں کو جان جو حبیر کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں انتباہ کر رہے ہیں بار بار کہ آپ ہی لوگ اس چیز کا خیال کریں سوشل ڈسٹینسن کریں خاص طور پر ایک وائرس ایفیکٹیڈ جو پرسن ہے وہ اگر وہ خود ایفیکٹیڈ نہیں ہے لیکن وہ کوئی کیریئر تو ہے نا آپ یہ دیکھیں گے ایک ایسا وائرس ہے جو دنیا میں چھل رہا ہے جیسے ایک انسان سے چالیس لاکھ لوگوں میں پھیل چکا ہے پوری دنیا کے ہمارے پوری دنیا پریشان ہے پھر بھی پانچستان کی گورن میں بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے اس پارے میں بہت اچھے فیصلے دے رہی ہے بہت اچھا جو ہے ان کا جو ہے وہ سسٹم جا رہا ہے ٹائگر فورس بنا رہے ہیں ٹائگر فورس کے دھر گھر وہ راشن پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے غریبوں کی دادرسی نہیں جا رہی ہے بہرحال ہمیں حکومت کے حدایات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کو اہمیت دینے کی ان پر احمل دلامت کرنا چاہیے کون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو عمران خان صاحب نے یہ جو غریب لوگوں کو بارہ بارہ ہزار پہ دیئے ہیں یہ کیا واقعی حق دار لوگوں کو ملے ہیں ہم نے بہت بتا کیا لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت حق دار تھے ان کو ابھی تک یہ پیسے نہیں ملے تو آپ کا کیا خیال ہے اصل میں اس کا بھی فیز ون چلا ہے ابھی اس کا فیز دو اور فیز تری ابھی باقی رہا ہے ساتھ پروکان ہے فیز دو اور فیز تری کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو نئے ریجسٹر ہوئے ہیں میسیج کے درو ہوئے ہیں ویب سائٹ کچھ ہوئے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ جاز جو ایک کمپلسیٹ ہوئے ہیں پیسے ملیں گے اب یہ پہلے سے ریجسٹرڈ لوگ جو غربت کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس تھا اس لوگوں کو بھی یہ رکوم ملی ہے پیس دو اور پیس تری کے اندر نئے ریجسٹرڈ ہونے والے دیہاڑی دار تپکہ غریب تپکہ مزدور تپکہ ان کو یہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے بہت زیادہ انف تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک ان کو سہولت تو ملے گی نا بجلی کے بیلوں میں ریلیف دے رہے ہیں گیس کی بیلوں میں گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے تو سب یہ دیاری دیار تپکے اور غریب تپکے کے لیے ہی حکومت کر رہی ہے امران خان کے بہترین مشرام آتے ہیں آپ کرونا وائرس کے حوالے سے عوام کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں بس کرونا وائرس کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ آپ سوچل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھیں لوگوں سے ایک خاص اور کے جس طرح یہ پھیلتا ہے چینک مارنے سے یا ہینڈ سینٹر نیزر کا یا بیس سیکنڈ ہاتھ ہوئیں جب تک کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں اجاد ہوتی تو یہ خوام کو کرنا پڑے گا آپ اگر اپنے لیے فکر ملنے ہیں تو لیکن آپ کی اپنی فیملی ہے بچے ہیں ان سب کے لیے یہ چیز کا بہت زیادہ خیال کیجئے احتیاط کی